اس سے جوڑ کر درہا سمجھئے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فتنہ دجال کے دور میں دو گروہوں میں دنیا تقصیب ہوگی ایک طرف معاشی طور پر مضبوط طاقت ہو بہت درائے آمدنی ہوں گے تیل کے چشمیں جاری ہوں گے توانائی کے اسباق پر قبضہ ہوگا دنیا بھر کے ممالک ساتھ دے رہے ہوں گے اور ایک نشے کی کیفیت ہوگی ان طاقتوں کی ان کے ایک ایک لفظ سے ان کا تکبر اور غرور کھمن ان کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ جھرک رہے ہوگی اور وہ یہ بلکل سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اتنے مضبوط انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ ہماری معیشت کو کبھی زوال نہیں آئے گا ہم نے تو انویسمنٹ کی منسٹریاں قائم کی ہوئی ہیں ہر وقت وہ نظر رکھتے ہیں سٹاک مارکٹ پر دنیا کے اندر سرمایہ کاری کے امکانات پر بڑی ہوشیاری کے ساتھ انویسمنٹ کرتے ہیں تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی ہماری اس دولتمندی اور اس طاقت کو کبھی سوال پیدا ہوگا ایک طرف یہ ان طاقت ہوگی یعنی آپ جب پھر ایک مرتبہ ان باریک تفصیلات میں جائیے جس کو قرآن نے شاید اپنے مزاج کے عام معمول سے ہٹ کر تھوڑی تفصیل بیان کیے دو باغات ہیں کنگور کے چاروں طرف سے کھجوروں کی درختوں کی باڑھ ہے درمیان میں کھیتی بھی ہو رہی ہے درمیان میں دریہ اور نہر بھی جاری ہے اور بھی ذرائع آمدنی ہیں یہ تو تفصیلات ہیں اس کو منطبق کیجئے آج دنیا کی سو کالڈ ترقی آفتہ ممالک پر جو دیولپ کنٹریز ہیں کوئی جی فائیو ہے کوئی جی ایٹھ ہے کوئی جی ٹوینٹی ہے یہ جو بلوک ہے دنیا کے ذرا دیکھئے کیا یہ پوری صورتحال ان پر منطبق نہیں ہوتی اور در دریف طرف کوئی اور طاقت ہے کوئی اور گروہ ہے جس کے پاس یہ وسائل آمدنی نہیں ہیں جس کی معاشی حالت کمزور ہے مگر وہ اپنے رب کو پہچان دے والا گروہ ہے وہ گروہ ایمان اور عمل صالح والا ہے اس کے پاس دنیا کے اسباب کم ہوں لیکن اس کے من کی مایہ بہت مضبوط ہے اس کے ایمان اور اس کے کریٹر اس کا کردار وہ بہت اچھا ہے اور یہ جو کمزور طاقت بظاہی نظر آتی یہ ظاہری اعتبار سے مگر یہ تقوے والے لوگ ہیں توقل والے لوگ ہیں یہ سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں ان قوموں کو مگر اے صاحبِ نظران نشائے قوت ہے خطرناک اللہ میں اقبال نے کہا تھا اے صاحبِ نظران نشائے قوت ہے خطرناک تو نشے میں آنے والی طاقتیں تو خاطر ملانے کو تیار نہیں اور ان کی سمجھ میں بالکل نہیں آتا کہ کیسے زوال آئے گا ہمارا کیا آپ اس پر اللہ کا شکرہ دا نہیں کریں گے کہ ٹھیک ان دنوں میں جن دنوں میں یہی واقعہ عالمی سطح پر یہی صورتحال سامنے آ رہی ہے اس وقت ہم وراب صورة کہف کینائیتوں کا مذاکرہ کر رہے ہیں کیا اس وقت یہ نہیں ہو رہا کہ جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں اس دم سے کلیپس ہو رہی ہیں جہاں تیل کے چشمیں بہ رہے تھے اور تیل کی قیمتوں کے اوپر نیچے کرنے کے نتیجے میں پوری دنیا کی معاشیات کو اوپر نیچے کیا جا رہا تھا اور عجیب غریب اقدامات ہو رہے تھے ہم نئے شہر بسائیں گے اور ملک کو بدل دیں گے نظام بدل دیں گے کیا ہو رہا ہے اب وہاں کیشی کائی پلٹ ہوتے ہوئے ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت اپنے کو کہنے والا اس وقت کھربوں ڈالر کا مقروض ہے امریکہ کھربوں ڈالر ٹریلین مجھے صحیح فکر یاد نہیں آرہا میں نے کلی سنیا چوبیس یا کتنا اس سے بھی زیادہ ٹریلین ڈالر کا مقروض ہے امریکہ کروڑ ہاں کروڑ لوگوں کی جاب چلی گئی نئے ملکوں سے کسی کو اس نے اپنے آپ جیزہ دینا بند کر دیا نئے لوگوں کو معاشی اعتماد سے تباہ ہونے ہو رہے ہیں بڑے بڑے جنس بڑے بڑی طاقتیں اور انشاءاللہ آپ آگے آکھر دیکھیں گے کہ مستقبل کن غریبوں کا ہے جن کے پیروں میں ٹوٹے ہوئے چپل اور ٹوٹے ہوئے اور دوریوں اور ستلیوں سے باندھے ہوئے جوتے نظر آتے ہیں دیکھنے والوں کو کیا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے سبحان اللہ بلکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو آخری فیصلہ کن مارکہ ہوگا اس موقع پر ایک طرف پہلے کی طرح سرمایہ دار ہوں گے بہت بڑی بڑی طاقتیں ہوں گی اور ایک طرف جو ان کا دوسرا حریف ہوگا اس کے پاس ہتھیار اسباب وسائل سرمایہ بہت کم ہوگا یقین کی دولت ہوگی اس کے پاس بڑے مقاسد کے لیے اپنی جان اور مال کو خوشی خوشی نظر آنے کے طور پر پیش کرنے کی سمجھداری دانشمندی اور سعادتمندی اس کو نصیب ہوگی پھر انجام پہلے سے اللہ نے بتایا ہے یاد رکھیے گا سورہ قحف میں ماضی کے واقعات اللہ تعالی نے سنائے ہیں اصحاب قحف بھی ماضی کا واقعہ ہے لیکن اصحاب قحف کے ماضی کے واقعے کو سنا کر دراصل مستقبل کے بارے میں رہنمائی دی گئی ہے کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سورہ قحف ماضی کی صورت نہیں مستقبل کی صورت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو جور دیا فتنہ ججال کے ساتھ تو صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ مستقبل کی آنے والے حالات کے بارے میں رہنمائی پر مشتمل صورت ہے کیونکہ فتنہ ججال ماضی کا فتنہ نہیں ہے یہ مستقبل کا چیلنج ہے مستقبل کے فتنہ ہے